اسلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی کے انس کے اس خصوص و شمارے میں آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ ہے سابق راجی سبا ممبر اس وقت حلق انتخاب کوپارہ کے امیدوار پی ڈی پی کی طرف سے میر محمد فیاض صاحب جمہور کشمیر کو عرصہ دراز کے بعد دس سالہ وقت کے بعد آج کا اسمبلی لکھنر ملا ہے میں سیدھا مخاطب ہوتا ہوں میر محمد فیاض صاحب آج اپنا ووٹ کاسٹ کیا ابھی باہر آئے اور کیا میسیج ہوگی اور اس ووٹ کا اثر کتنا ہوگا میری آج تمام ووٹوں سے خاص کر کپارہ کانس چونسی کے ووٹوں سے اپیل ہے بزرگ ہے نوجوان ہے ماہیں ہمارے بہنیں ہیں آپ نکلیے اپنا ووٹ آج بدلاؤ کے لیے ڈالیے اس کانس چونسی میں آج تک جتنے بھی ایم ایل اے بنے وہ یا تو نیشنل کانفرنس کے تھے یا پی پلس کانفرنس کے تھے آج انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے یہاں کا عوام یہاں کا یوت یہاں کا نوجوان یہاں کا بزرگ وہ موقع دیں گے اور یہاں بدلاؤ کریں گے کیونکہ ہمارے اس کاس کر یہ جو ڈسٹک ہیٹ کارٹر کانس چونس ہے سب سے زیادہ ظلم زیادتی اگر ہوئی وہ اس سے ہوئی اور جو لوگ یہاں پہ ایم ایلے بنے انہوں نے ان کو کبھی مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیونکہ ان کی ترجی جو تھی وہ اپنے ایڈیاز کی تھی وہ اس تحصیل کے نہیں تھے اگر اب لاسٹ پنتالیس سالوں کو دیکھو گے ہمارا یہاں کوئی نمائندہ لوکل نہیں بنا ہم نے باہر والوں کو ساتھ دیا اسی لئے ہمارا ڈسٹک ہرسٹل ہندوارہ میں ہے میڈکل کالیج ہندوارہ میں ہے ایوش ہرسٹل ہندوارہ میں ہے ہندور سٹیڈم ہندوارہ میں ہے جتنی بھی چیزیں ڈسٹک ہرڈکوارٹر کے لئے آتے ہیں جو پاس پاس رکھنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو آسائش ہو اس سب کچھ ہم سے لٹا گیا اور وہ انہی ہیں انہی دو پارٹیوں کے وجہ سے ہو انشاءاللہ آج یہاں پہ لوگوں نے تائک یہ ہے انشاءاللہ پی ڈی پی یہاں سے کامیاب ہو جائے گی اور میں انشاءاللہ اسمبلی میں میں جاؤں گا پی ڈی پی کا کیا رول رہے گا اگر پی ڈی پی جو بھی سیٹے لے کیا آئے گی کیا آپ کسی بھی الائنس میں جاؤ گے پی ڈی پی کا کیا کردار آئے گا اس اسمبلی میں پی ڈی پی انشاءاللہ اس باری جو ہے کنگ میکر ہوگی جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کی چاہ بھی پی ڈی پی کے ہاتھ میں ہوں انشاءاللہ اور وزیراللہ بھی انشاءاللہ پی ڈی پی کا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے امیر محمد فیاض صاحب جو ابھی اپنا ووٹ توسٹ کر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے ایک واضحیہ میسیج دی کہ میں کیا چاہتا ہوں میری کانشونسی کے لیے فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ